موسیقی آج پنچ شمبے چے فروری اور سال دوہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمپش اردو میں ہمیرا پلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں موسیقی سپی کے قریب تیلوہ گیس تلاش کرنے والی ایک کمپنی کے سیکیورٹی کارز پر یونیٹڈ بلوچ آرمی اور بلوچ لیبریشن آرمی کے سرمچاروں نے مشترکہ طور پر حملہ کیا ہے کیچ میں پاکستانی فورسز کے ایک چوکی پر مسلح افراد نے حملہ کیا ہے جرمنی نے بلوچ ریپبلکن پارٹی کے طرف سے بلوچستان میں انسانی حقوق کے پامالیوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایک آگائی مہم کا انعقاد کیا گیا ہے نیوز بلوٹن میں ان خبروں کے علاوہ بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ علاقے اور عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے آج کی خبریں دوستر مراد بلوچ سے سنتے ہیں موسیقی سبی میں نامالو مسلح افراد نے تیلو گیس تلاش کرنے والی ایک کمپنی کی حفاظت پر معمور اہلکاروں پر ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا ہے مقامی ذرائع کے مطابق اہلکاروں کو سبی اور لہڑی کے درمیان علاقے کرمو وڈ میں نشانہ بنایا گیا ہے جس کے نتیجے میں سیکورٹی اہلکاروں کو جانی نقصانات اٹھانے پڑے ہیں دوسری طرف یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے کہ بدھ کی صبح ان کے سرمچاروں نے بلوچ لیبریشن آرمی کے سرمچاروں کے ساتھ ایک مشترکہ کاروائی میں سبی کے علاقے لہڑی کے قریب کرمو وڈ میں گیس اور تیز تلاش کرنے والی کمپنی کے اہلکاروں کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا حملے میں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہوئی گاڑی میں سوار چار اہلکار موقع پر حلاق جبکہ ایک شدید زخمی ہوا کیج کے علاقے کولوہ میں بیدرنگ جرک کے مقام پر قائم ایف سی کی ایک چیک پوز پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا ہے حملے میں فوج کو جانی نقصانات اٹھانے پڑے ہیں حملے کے بعد حملہ آور فرار ہو گئے ہیں بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے سنوار کے روز بولان کے علاقے شامیر لٹھ میں تیلو گیز تلاش کرنے والی ایک کمپنی کے اہلکاروں کی حفاظت پر معمور ایک سیکورٹی اہلکار کو سنائے پر سے نشانہ بنایا جو موقع پر ہی حلاق ہو گیا جیند بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بی ایلے کے سرمچاروں نے بودھ کو شہرک کے علاقے زردالوں میں پاکستانی فورسز کے چیک پوسٹ کو نشانہ بنا کر دو اہلکاروں کو حلاق اور دو کو زخمی کر دیا بلوچ ریپبلیکن پارٹی جرمنی چیپٹر کی جانب سے جرمنی کے شہر ہونوور میں ایک آگائی مہم کے لیے کیمپ لگایا گیا جس کا مقصد بلوچستان میں جبری گمشدگیوں اور ماورائے قانون قتل و غارت گری کو اجاگر کرنا تھا آگائی مہم کے دوران بی ایر پی کے کارکنوں نے علامتی طور پر عذیت گاہیں اور وہاں ہوتی ہوئی تشدد کو بھی پیش کیا آگائی مہم میں بلوچ ریپبلیکن پارٹی کے کارکنان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ انسانی حقوق کی پامالیوں میں شدت کے ساتھ اضافہ کیا جا رہا ہے اس موقع پر بلوچ ریپبلیکن پارٹی کے کارکنوں نے عالمی انسانی حقوق کے اداروں اور جرمن حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر آواز بلند کریں اور ایسے انسانیت سوز واقعات کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کریں پنجاب کے شہر ملتان میں بہاودین زکریہ یونیورسٹی میں طلبہ کے درمیان تصادم اور فارنگ کے نتیجے میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والا ایک طالب علم گولی لگنے سے زخمی ہو گیا ہے بلوچستان کے طلبہ کے مطابق بلوچستان سے تعلق رکھنے والے بلوچ پشتون طلبہ منگل کو جب بازار سے یونیورسٹی کے جانب لوٹ رہے تھے تو درجنوں موٹر سائیکلوم پر پیپلز سٹوڈنٹ فیڈریشن کے ممبران نے بس کو روک کر طلبہ کو اتارا اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا دوسری طرف بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے بہاودین زکریہ یونیورسٹی میں موجود بلوچ اور پشتون طلبہ پر مسلح تشدد کی مضمت کرتے ہوئی کہا ہے کہ تعلیمی ادارے کے اہاتے میں اس طرح کے واقعات رونما ہونے سے تعلیم علموں میں شدید خوف و حراس پایا جاتا ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے تعلیم سینکڑوں میلوں کا فاصل عطائے کر کے پنجاب کے اداروں میں زیر تعلیم ہے لیکن وہاں بھی پرامن ماحول میں ان کی علمی و تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے بجائے مختلف حربوں سے ٹارچر کیا جا رہا ہے بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا ہے ڈپٹی کمیشنر ہرنائی عظیم جان دمڑ نے میڈیا کو بتایا ہے کہ گشت پر معمور پولیس اہلکار تبلیغی جماعت والوں کو مسجد لا رہا تھا کہ وہاں پہلے سے موجود مسلح شخص نے فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں پولیس اہلکار سمیت دو افراد زخمی ہوئے زخمی پولیس اہلکار علاج کے لیے کوائٹہ منتقلی کے دوران راستے میں ہی دم توڑ دیا کوائٹہ میں کانسی روڈ پر گیس لیکیج کے باعث دھما کر ہوا ہے جس میں ایک شخص زخمی ہوا ہے ڈیرہ بگٹی کے رہائشی ایک نوجوان جیٹا ولد برکت بگٹی نے بیروزگاری سے تنگ آ کر پھندہ لگا کر خودکشی کی ہے تربت کے علاقے جوسک میں ایک شخص کی فائرنگ سے سرفراز جوسک کی نامی شخص شدید زخمی ہوا ہے ڈیرہ بگٹی میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار زخمی ہو گیا ہے پنجگور کے تین سو کے قریب سی پیک اور وفاقی کوٹے پر برتی ہونے والے لیویز فورس کے اہلکاروں کا گزشتہ نو ماہ سے اپنی تنخواہوں سے محروم ہونے کا انکشاف ہوا ہے لیویز اہلکاروں کا کہنا ہے کہ دن رات اپنی ڈیوٹی دینے کے باوجود تنخواہیں نہیں مل رہی ہے جس کی وجہ سے ان کے گھروں میں فاقے آ گئے ہیں افغانستان سے متاثر بلوچستان کے سرحدی علاقے قلعہ عبداللہ میں پاکستانی فوج کی سرحدی چوکیوں پر طالبان شدت پسندوں نے حملہ کر دیا ہے جس کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے متعدد اہلکار حلاق و زخمی ہوئے ہیں حملہ ڈیورنڈ لائن پر قلعہ عبداللہ کے سرحدی علاقے توبہ اچکزئی میں ہوا ہے جہاں ڈیورنڈ لائن پر بار لگانے میں مسروف پاکستانی اہلکاروں پر شدت پسندوں نے حملہ کیا ہے دوسری طرف تحریکی طالبان پاکستان نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں پاکستانی فورسز کے درجنوں اہلکار حلاق و زخمی ہوئے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما لشکری رہیسانی نے کہا ہے کہ اپنے وطن کی دفاع کے لیے تعلیم یافتہ طبقے کو یکجہ ہونے کی ضرورت ہے کتاب علم اور تعلیم کے ساتھ ہی ہم اپنی عزت اور ناموس کا تحفظ کر سکتے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے کراچی یونیورسٹی میں بلوچ سٹوڈنٹس ایجوکیشنل آرگنائزیشن کے زیر احتمام منقض ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا لشکری رہیسانی کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا سماج ارتکائی بہران سے گزر رہا ہے جہاں شکست و ریخت کا ایک بہت بڑا سلسلہ جاری ہے اور ہم ایک ایسی سرزمین پر رہتے ہیں جس پر حکمران باہر سے مسلط کیے جاتے ہیں نیشنل ڈیمو کرٹک پارٹی نے عالمی یوم کینسر پر کہا ہے کہ اس دن کو کینسر میں مبتلا مریضوں کو زندگی کی امید دینی چاہیے ترقی یافتہ ممالک کینسر میں مبتلا مریضوں کی ہر ممکن بہترین علاج کروا رہے ہیں اور یہ تحقیق بھی کر رہے ہیں کہ کینسر کے بڑھتے ہوئے تعداد کو کس طرح سے کم یا کنٹرول کیا جائے جبکہ تیسرے درجے کے ممالک بھی کینسر سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بلوچستان اس وقت کینسر کی شدید لپیٹ میں ہے انڈی پی کے ترجمان نے کہا ہے کہ بلوچستان میں کینسر کے بڑھنے کی ایک خاص وجہ ایٹمی دھماکہ ہے جسے سن 1998 میں چاغی کے پہاڑی سلسلے راسکوں میں کیا گیا اس دھماکے کے بعد سے بلوچستان میں کینسر بہت بڑی تیزی سے بڑھ گئی ہے پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ پاکستان میں آئینوں قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے جب تک پاکستان میں جمہوری ادارے مضبوط نہیں ہوں گے اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا اس لیے پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی نے ہمیشہ آئین و قانون کی بالا دستی کے لیے جدوجہد کی ہے محمود خان اچکزئی نے مزید کہا ہے کہ پشتونوں کے مسائل کے حل کے لیے جرگے کا انکاد خوش آئند اقدام ہے پشتونوں کو اس وقت مشکلات درپیش ہیں اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعیتوں کو کردار ادا کرنا ہوگا تنخواہ میں خیبر ایجنسی کے علاقے مہربان کلعی میں معمول کی گشت پر متعاہین فرنٹیر کور کی ایک گاڑی الٹ گئی ہے گاڑی الٹنے سے گیارہ اہلکار حلاق و زخمی ہوئے ہیں جن میں سے چار زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول زرداری نے کہا ہے کہ انہیں مہنگائی نامنظور ہے اور موجودہ حکومت آئی ایم ایف پیکج بدل لے ورنہ ان کے خلاف تحریک چلائیں گے اور اس سلسلے میں آئندہ ماہ سے پورے پاکستان میں عوام دشمن عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف معاہدے کے خلاف مارش شروع کریں گے ان کا کہنا تھا کہ حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدوں پر نظر سانی کرے جب سے تحریک انصاف آئی ایم ایف بیجٹ ہم پر مسلط کیا گیا ہے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے افغانستان میں افغان سیکورٹی فورسز کے ساتھ جڑپو میں ایک اہم طالبان کمانڈر سمیت تیرہ جنگ جو حلاق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں عالمی میڈیا کے مطابق افغان صوبہ جاوز جان میں افغان سیکورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان شدید جڑپ ہوئی جس کے نتیجے میں اہم طالبان کمانڈر توفان سمیت تیرہ جنگ جو حلاق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں حملے میں طالبان کا ٹھکانہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے دوسری طرف بادغیس، حیرات اور غور میں انصر سے زائد طالبان جنگ جون نے افغان سیکورٹی فورسز کے سامنے ہتھیار ڈال کر افغان امن عمل میں شمولیت اختیار کر لی ہے افغان طالبان نے سوشل میڈیا پر امریکہ پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے الزام آئد کیا ہے کہ امریکہ نے افغانستان سے انخلاق حوالے سے مذاکرات کو روک دیا ہے جس سے افغانستان میں 18 سال سے جاری جنگ کا خاتمہ ہونا تھا اس حوالے سے طالبان کے ترجمان زبیولہ مجاہد نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ طالبان معاہدے کا ارادہ اور صلاحیت رکھتے ہیں انہوں نے مزید لکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ متعدد امریکی مطالبات اور امریکہ و قابل حکام کے درمیان جگڑے سے مذاکرات کے عمل کو نقصان پہنچا ہے اور سیکریٹری پومپیو کو الزام تراشی سے باز آنا چاہیے کرا موقف اصولی ہے ان کی طرح نہیں ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ضریف نے کہا ہے کہ مذاکرات کوئی بری چیز نہیں ہر جنگ کے بعد مذاکرات ہی ہوتے ہیں اور ایران با مقصد اور تعمیری مذاکرہ سے انکار نہیں کرتا البتہ یہ مذاکرات غیر مشروط اور برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے ایرانی ذرائع ابلہ کے مطابق وزیر خارجہ جواد ضریف کا کہنا تھا کہ سفارت کاری اور مذاکرات ملکوں پر جنگ کے اخراجات کا بوجھ کم کر دیتے ہیں ایران کے نائب صدر اسحاق جہانگیری نے کہا ہے کہ امریکی پابندیوں نے ایرانی معیشت کا گلہ گھونٹ کر رکھ دیا ہے اور ہم بینکوم پر آئیت کردہ پابندیوں کی وجہ سے ایک ڈالر بھی اندرون ملک نہیں لاسکتے ایرانی خبر رسان ادارے ایسنا کے مطابق ایرانی نائب صدر جہانگیری نے منگل کو ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کی ایرانی بینککاری نظام پر آئیت کی گئی پابندیوں سے ایران ایک ڈالر بھی بیرینوں ملک سے نہیں لاسکتا حتیٰ کہ ہم بیرینوں ملک اپنی رکوم بھی نہیں لا پا رہے چینی حکام نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث مزید 65 افراد ہلاک ہوئے ہیں جس کے بعد اس مرس سے ہلاکتوں کی تعداد 490 ہو گئی ہے کہ نیشنل ہیلتھ کمیشن کے مطابق کرونا وائرس کے مزید 3800 سے زائد متاثرین سامنے آئے ہیں جس کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد 24324 تک پہنچ گئی ہے جبکہ عالمی ادارے صحت کے سربرانے بین الاقوامی کمیونٹی سے بڑے پیمانے پر اظہار ہمدردی اور خطرنا کرونا وائرس کے حوالے سے ڈائٹا شیئر نہ کرنے والی حکومتوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے ان کا کہنا تھا کہ چین کے علاوہ جن ممالک میں کرونا وائرس پایا گیا ہے وہاں سے صرف 38 کیسز کا ڈائٹا موصول ہوا ہے اقوام متحدہ نے خبر دی ہے کہ شام کے شمال مغربی صوبہ ادلب اور اس سے متاثر صوبہ حلب کے علاقوں میں شامی فوج کی روز کی مدد سے باغ گروہوں کے خلاف چڑھائی کے نتیجے میں گزشتہ دو ماہ میں پانچ لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو گئے ہیں اقوام متحدہ کے رابط دفتر برا انسانی امور کے ترجمان نے منگل کے روز ایک بیان میں بتایا ہے کہ یکم دسمبر کے بعد سے قریباً پانچ لاکھ بیس ہزار افراد بے گھر ہوئے ہیں ان میں بڑی اکثریت قریباً اسی فیصد خواتین اور بچوں پر مشتمل ہے شام میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے سیرین آبزرویٹری کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ترکی نے شام سے چار ہزار سات سو جنگجوں کو لیبیا میں قومی وفاق حکومت کی مدد کے لیے ترابلس منتقل کیا ہے جن میں سے اٹھارہ سو کو ترکی میں فوجی کیمپوں میں اسکری تربیہ دی گئی ہے یا دی جا رہی ہے جبکہ ترابلس لائے گئے چونسٹھ جنگجوں یورپی ملکوں کو فرار بھی ہو گئے ہیں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ترکی کی طرف سے ترابلس میں لڑائی کے لیے چھ ہزار جنگجوں کا مطالبہ کیا گیا ہے ترابلس میں قومی وفاق حکومت اور نیشنل آرمی کے درمیان ہونے والی لڑائی میں شام سے لائے گئے اسی جنگجوں ہلاک بھی ہو چکے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ تیل اور قدرتی گیز کی پیداوار میں امریکہ اب سر فہرست ملک بن گیا ہے جبکہ ملک کی معیشت ماضی سے بہتر اور مضبوط ہو گئی ہے واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کانگریس میں سٹیٹ آف دی یونین سے خطاب میں کہنا تھا کہ ملک میں نوکریاں بھی واپس آ رہی ہیں اور ضرورت مندوں کو مواقع مل رہے ہیں لوگوں کو نوکریاں سے نکالنے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے بے روزگاری کی شرع امریکی تاریخ میں کم ترین مقام پر ہے آپ سے رہے تھے ریڈیو زنگر سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں